ارمانڈ میڈل سکول یہ ہے پٹن کا پوشنی علاقہ اور اس علاقے کے اندر ایک سکول کی عمارت ہے اور یہاں پر سکول ہے یہ یعنی دس جماعتیں یہاں پر پڑھائی جاری ہیں دس جماعتوں کے تالبلی میں ہم پر آتے ہیں لیکن ستم ذریفی کی بات یہ ہے کہ اس سکول کی جو عمارت ہے وہ صرف تین کمروں پر مشتمل ہے جو ہمارے نمائندے راہی نصار نے ہمیں معلومات فرام کی ہے ان کے مطابق اس علاقے کے اندر جو یہ سکول کی بیلنگ ہے یہاں پر صرف تین رومز ہیں تین کمرے ہیں جہاں پر دس جماعتیں پڑھ رہی ہیں تو تقریباً ایک ہی کمرے کے اندر تین تین جماعتیں پڑھ رہی ہوں گے اور اس کے بعد آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہ جو سکول ہے یہ باقی نیجی سکول یا وادی کشمیر کے باقی پرائیویٹ ہو یا گارمنٹ سکول ہو ان کے بچوں کے ساتھ یہاں کے بچے مقابلہ کریں یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بلکل ظلم کیا جا رہا ہے ان بچوں پر اور ان کے تعلیمی کریئر کے ساتھ کیونکہ ان کے بچوں کے والدین بھی سوچ رہے ہوں گے کہ وہ اپنے بچوں کو کہاں بیج رہے ہیں اب والدین اپنے بچوں کو یہاں پر نہیں بیج دے لیکن کیا کریں گے انہیں شاید پیسے نہیں ہوں گے کہ انہیں وہ پرائیویٹ سکول میں داخلہ لیلتے ہیں سرکار تو بڑی کوششیں کرتی ہیں کہ گارمنٹ سکول اس کو بھرنے کی سٹوڈنٹ سے الگ الگ طریقوں سے اور اس حوالے سے کئی ساری کیمپینز بھی چلائی گئی ہے لیکن جب سرکاری سکولوں کے اندر بنیادی ڈہچا ہی نہیں ہے تو پھر ایسے بچوں کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا جا رہا ہے کیونکہ دس جماعتوں کے لیے محض تین کمرے ہیں اور ایک ہی روم میں کئی جماعتیں ایک ساتھ پڑھا ہی جا رہی ہیں یہاں تک کہ یہاں بائی طرح کھلا بھی ناکاپی ہیں اور یہاں بچوں کا ماننا ہے کہ یہاں انہیں مشترکہ طور پر بائی طرح کھلا بھی استعمال کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ سکول فینسنگ بھی نہیں ہے جبکہ علاقے میں تیندوے کی ماجودگی کی خبروں کے پیش نظر بچوں میں شدید خوف و حراس کا بھی ماحول ہے وہاں سے یعنی پٹن سے ہمارے ساتھی راہی نصار نے مختلف لوگوں کے ساتھ بھی یہاں پر بات کی بچوں کے ساتھ بھی بات کی وہ کیا کچھ کہتے ہیں آئے وہ بھی دیکھتے ہیں جی ایمیس پوشونی پٹن سے گورنمنٹ گلز میڈل سکول پوشونی پٹن سے ہوں میں ایٹھ کلاس کا بچہ ہوں میرا نام شویز ہے اور یہاں ہمیں اوریڈی ایک تھےٹیک یہاں آتے جانور آتے ٹائگر آتے لپڑ آتے تو وہ یہاں شیپز کو کھاتے تو یہاں ہماری سکول میں فینسنگ میں نہیں ہے ہماری سکول میں ایک واش روم تین کلاس رومز ہے تو ہمیں کمبائن کرنے پڑتے ہیں کلاس روم بہت سارے مطلب سکس سیونتھ ایٹھ ایک ہی کلاس میں بیٹھتے ہیں باقی بچے ایک ہی کلاس میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں اس کی بھی پرابلم بہت زیادی ہوتی ہے تو ہم لائف سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہاں جو یہ جانور ہیں ان کو پکڑنے کی اپنی ٹیم میں بیجے اور ان کو پکڑنے میں تھوڑی ہیلپ کرے یہ ایڈمنیسٹریٹیو سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہاں سے ایک فینسنگ بنائے ہماری سکول میں تاکہ ہم بھی تھوڑا سیف فیل کرے تو یہ میری گزارش ہے ہم پہلے کہ یہاں بہت اچھی طرح کھیلتے تھے ہمیں لنس ٹائم ہوتا تھا پلے ٹائم ہوتا تھا ہمیں مطلب آج ہم بہت ڈرتے آج ہمیں ٹیچرز بھار